لاؤسٹ والے اپیسوڈ میں آپ لوگ نے دیکھا کہ بھوت فلیش کا روپ دھرکی ایونجرس آدمی میں شامل ہو جاتا ہے تب ہی فرینکلین پلان مناتا ہے کہ بھوت کی گفہ پر جا کر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس میں اٹیک کرنے کے لیے فرینکلین، شین چین، آئرن مین، تھار اور بھوت سب کے سب جاتے ہیں بھوت جو کہ فلیش کے روپ میں ہیں اور سارے کے سارے جاتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے تب ہی ادھر چوب کو خوشبو آتی ہے فلیش کی اور وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ فلیش کو برف میں دبایا گیا ہے اور یہی دیکھ کر ایونجرس میں سے ایک فرینکلین کو فون کرتا ہے کہ جو فلیش تمہارے ساتھ ہے وہ فلیش نہیں کوئی نکلی فلیش ہے یا وہ بھوت ہے اسی بات کو سمجھ کر فرینکلین کسی بھی طریقے سے بہانہ بنا کر اس بھوت کو واپس سے نورٹھ اینکٹن ایونجرس آرمی کے سامنے لے کر آ جاتا ہے اور پھر بھوت کو ایک چاٹا مار کر پاکی ساری اینجرس کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور تھور اپنی پاور سے بھوت کو جکڑ لیتا ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بھوت کا ارے یار فرینکلین تم نے یہ کیوں کیا اب بھائے سب تم لوگ اب بھی نہیں سمجھے ارے یار نہیں ابھی تک نہیں سمجھے اب بھائے یار تم لوگ کو کیسے سمجھاؤں بھائی یہ فلیش نہیں یہ وہ ہے ارے کون ہے یہ یہ فلیش نہیں تو کون ہے ارے یہ فلیش یہ مٹل بے لیکن یہ وہ 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 ہے فلیش نہیں ہے ہمارا بلا ہی نہیں وہ وبالا فلیش ارے Pete ارہ تم تو ہوش میں تو ہو کیا کیا رہے بتام میں بتا میں سب سے پہلے بتا یہ فلیش ہے کہ نہیں دیکھدئے فلیش ہے لیکن فلیش نہیں ہے وہ فلیش کا اور ہے لیکن یہ آdad ارے یار ارے فائد میں میں سمجھو اور مرے بس کے گین ہے باقی نہ پتا کیا آرے یار، نہیں ہمیں بھی نہیں پتا آبیا یار، تمہیں بھی نہیں پتا تو میر کو فون کس نے کیا تا پھر اور تو. مجھے فون بھیر پونتا تنیا ہی کیا تا۔ تم ہی میں اسے کسی نے کیا تا آرے یار ہاں nhất وہzugeBravo ولیکن یہ نہیں پتا این دونوں کو سمجھائے کیسے آبیا یہ تو، آپ کوalities سمجھا تا رہاں اعرے یار میرے سمجھاتا Rukو آرے یار، میں سمجھاتا ہوں سنو سنو تم پہلے انne بین بھئی مری بات دینجر سنو بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے زیادہ یہ نظر آتا ہے وہ بھوت ہے کیسی بات کرے ہو میں سمجھاتاو وہ اصل میں بات ہی ہے فلیش ہمارے سوسو کرنے کے لئے ادھر گیا ہوا اور یہ بھوت وہاں پر چھپا ہوا اور یہ والے بھوت نے اور جب ہم لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے لاؤس ان ٹوس گئے تو یہ ہمارے ساتھ ہی چلنے لگا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم لوگ بھوت کو کیسے مارتے ہیں لیکن اصلی والا فلیش کہاں ہے اصلی والا فلیش کہاں ہے ارے یار وہ ادھر بے ہوش پڑا ہوا ہے اب پتہ نہیں بے ہوش پڑا ہے کہ مر گیا ہے ارے یار یہ تو بہت زیادہ بڑی گرد بڑ ہو گئی ارے یار فلیش کو بعد میں بچائیں گے پہلے اس بود کو اصلی روپ میں لانا ہو گا ارے یار میں فلیش ہوں ارے نائنے یار تم فلیش بلکل بھی نہیں ہو ویسے اسے پاور میں کسنا جگڑ رکھا ہے ارے اسے پاور میں میں نے جگڑ رکھا یار ارے بہت بڑی اتھار بھئی ایسے تمہیں پتہ نہیں تھا تب بھی تم نے پاور میں جگڑ دیا ارے یار اسے فرینکلی نے تو میرے کو گھوسا مارا اور بولا اس کو پاور میں جگڑ تو میں نے جگڑ دیا فلیش وائس اب تیر پاس ابھی بھی موقع اپنی سچا ہی بتا دے ارے تم کچھ بھی کر لو میں نہیں بتاؤں گا فلیش دیکھ لے یار انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے ارے میں اصلی میں فلیش ہوں اب بے بھائی ہم کو سارے سچ پتہ چل جگا اب ناٹہ کرنے کا تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے ارے میں سچ مجھ فلیش ہوں وہ نکلی فلیش ہے ارے بے بھائی ساب یہ تو جھوٹ بولے جا رہا ہے ارے نہیں نہیں یار سچ میں میں فلیش ہوں یار اوینجر تم لوگ کیسی بات کرو یار میں تمہارا اٹھوٹ حصہ ہوں یار تم اپنے اٹھوٹ حصہ کے نہیں پہچان پا رہے ارے نہیں تم فلیش ہو ہی نہیں سکتے فلیش تو ادھر بے ہوش پڑا ہوا ہے ارے وہ یار وہ نکلی فلیش ہے اصلی فلیش میں ہی ہوں میری بات کا وشواس کرو یار میری بھولی سی شکل تو دیکھو یار میں تمہیں فلیش جیسا دکھنے ہی رہا ارے فائد میں میرے کو دل لگ رہا ہے یار شاید یہ ہی فلیش ہے اب نائی بھائی ساب ہو ہی نہیں سکتا یہ ارے تو پھر کیسے پتہ چلے گا یار جس سے کوئی بندہ اصلی روپ میں آسکے نہیں nie میری پاس نہیں مٹھی پاس можете کر 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 بھائی جلدی الجلدی لیکن بھائی کیوں بول نا بہنجی بول آرے ٹھیک ہے بہنجی جلدی کر آرے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے ہی اپنی پاور کے یوز کیا ہے آرے پہ بے یہ کیا کر رہی ہے آرے میں سچ مچی آرے فلیش ہی ہوں تم لگ میری بات کا وشواس کیوں نہیں کر رہے چوپو جا ابھی سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا فٹا فٹ کرنا بلیک ویڈو آرے تو راستے میں سے تو ہٹ آرے ہٹ رہا ہو نا کر کر پاور یوز کر یہ دیکھو میری پاور کا یوز آرے پہ بے یہ کیا کر دیا اس نے بہا بھائی سام مجھے تو لگ رہا ہے گائز بہت زیادہ تکڑی پاور کا یوز کیا ہے جس سے گائز فلیش کے اندر آگ لگ چکی ہے او بھائی یہ تو بہت زیادہ پاور فل پاور ہے آرے پاور کے بارے میں آرے مجھے نہیں پتا تھا بلیک ویڈو اتنی پاور فل ہے آرے بھائی سام میں تو کیا ہی رات ہے یہ ایک دن کمال کرے گی آئے چھو بھائی ہمیشہ تو ہی میری بیزتی مارتا رہتا ہے مطلب بیزتی اس لیے تو ماری تھی کہ تو آگے چل کے بہت بڑا کام کرے اور دیکھو گائز بلیک ویڈو نے آج کیا کمال کر کے دکھایا آئے رہے فلیش کو پہلے اصلی روپ میں آ جاندے تب ہی تو کمال ثابت ہوگا اب وہ تو اب آئی جائے گا دیکھتے گائز کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی کتنا ٹائم لگے گا بس تھوڑی دیر میں اپنے واپس اصلی روپ میں آ جائے گا اور پھر بہتا چلے گا یہ فلیش ہے کی نہیں ہے ہاں ہاں وہ تو پتہ ہی چل جائے گا جلدی آیا بھائی فلیش جب تب گائز فلیش اپنے واپس اصلی روپ میں آ رہا ہے تم لوگے کام کر چکتے ہو گائز فٹ آفٹ سے ویڈیو کو لائک کرو بھائی صاحب گائز فٹ آفٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ہاں بہت غلط کر رہی ہو بھائی ویڈیو نہیں چھوڑوں گا آرے گائز تم لوگ فٹ آفٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو پتہ نہیں یار اس وقت یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے سبسکرائب کرو اور بیل والے گن بھی پریس کر دینا آرے ہاں گائز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو میں چھوڑوں گا نہیں آرے فائی بے وہ دیکھو اپنے اصلی روپ میں آگیا میں کیا نہیں رہا تھا بھائی یہ فلیش ہو ہی نہیں سکتا میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آرینجرز ایک ایک کر کو ختم کر دوں گا مجھے ایک بار چھوڑو تو سہی آب بے بائیز وہ تو ہم لوگ پتہ یہ کی تو ایک ایک کر کو سب کو ختم کر دے گا اس لئے تو تیر کو چھوڑنے نہیں والے آرے ویسی یہ فلیش کہاں ہیں آرے یار وہ ادھر کے ساتھ شاید بے ہوس پڑا ہوا ہے تو بائیز اب اب فلیش کو بھی تو ہی ٹھیک کرے گا سمجھا آرے ویسی مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا نہیں بیٹا چھوڑیں گے اندھر نہیں تو ایک بات بتا دے چل فلیش کو اگر تنہے ٹھیک کر دیا تو چل ہم تجھے چھوڑ دیں گے نہیں مجھے پتہ ہے میں نے اگر فلیش کو ٹھیک کر دیا تو تم لوگ مجھے مار دوگے آرے ویسی بھی بچ کے کیا کرے گا چلے یار پھر بھی ہم لوگ تجھے دو چار گھنڈے جینے دیں گے تو فلیش کو فٹا فٹا ٹھیک کر دے آرے نہیں نہیں کرے گا تو ابھی مار دیں گے کیوں آئرن مین آرے ہاں یار بلکل ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کوشش نہیں بھائی فلیش کو ٹھیک تو تجھے پورا کرنا ہی پڑے گا اوکے سو گائز ابھی فٹا فٹ سے فلیش کو لے کر آتا ہوں اور گائز فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو گائز فٹ سے فپس ٹھیک کروانی کوشش کرتے ہیں اسے کہا پر فلیش یہی پر شاید بھائی صاحب یہاں پر بے بوش پڑا ہوا ہے بہت زیادہ بری طریقے سے بھائی صاحب یہ بھوت بہت زیادہ خطر نہ گا اسے پنگے لینا بھائی ہلکی بات نہیں ہے چلدی سے ابھی اکیلا نہیں ٹانک پاؤنگا تم لوگ بھی آئے قد ہوگے سو گائز ایر تم لوگ دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ فلیش کو لے کر آجو گیا چل بھائی بھوٹ اپنا جادو دکھا اور فٹ افٹ سے اس کو ٹھیک کر ٹھیک ہے لیکن تم مجھے چھوڑ دوگے بھائی بھائی کتنی بار بتائے چھوڑ دیں گے مجھے وشواس نہیں ہو رہا بھائی وشواس کر لے دو چار گھنڈے کے لیے تو چھوڑی دیں گے ایڈی فائی بے اس کے بعد اس کو مار دیں گے اور گائز فرز بھوٹ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان ختم ہو جائے مجھے وشواس میں فائنلی وہ دن آ گیا جب ہم لوگ بھوٹ کو پوری طریقے سے ختم کرے گئے گائزر اس بات کے لیے فٹ افٹ سے جا کر ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو بھوٹ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا بھائی بچارہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا بھائی بے چھوڑ دیں گے چل بھائی جلدی سے ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا فلیش کے اندر سے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا ویسے گائزر تم لوگ سوچ پا رہے ہوگے بھوٹ کو پاس تو بہت ساری پاورٹی جیسے گائزر یہ کسی کے بھی مائنڈ کو قبضہ کر سکتا تھا یا پھر گائز کسی کو بھی اپنی طرف سے لڑوا سکتا تھا یا پھر اڑ سکتا تھا گائب ہو سکتا تھا ادھر سے جا سکتا تھا یا پھر گائز اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کر کے بہت سارے بھوٹوں میں بنا سکتا تھا بھوٹ گائزر یہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ گائز جو اپنا تھور بھائی ہے اس نے ایسی پاور کا اس کے اوپر یوز کیا ہے کہ یہ اپنی کسی بھی خطرناک پاور کو یوز نہیں کر سکتے یہاں تک یہ اب اوڑت تو چھوڑو چل پھر بھی نہیں سکتا ہے یہاں سے بہت زیادہ تکڑی پاور ہے یہ والی بھائی کتنی دیر میں فلیش ٹھیک ہوگا بس کچھ دیر میں تب تم مجھے آزاد کر دے رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچیں گے اوکی سو گائزر تم لوگ دیکھ پا رہے فانیڈی اپنا فلیش ٹھیک ہو چکا ہے بھائی تو تو اصلی فلیش ہے نا آرے تو نکلی فلیش کون تھا بھائی بہت ہی لمبی کانیاں سائیڈ میں جا کے کھڑا ہو جائے کبھی پھرست میں سنائیں گے سو بھائی صاحب ایوینجرز کیا تم لوگ تیار ہو آرے فلیش میں کس چیز کے لیے بھائی صاحب ایوینجرز میں آ گیا آرے یار فرینکلین کس چیز کے لیے بھائی صاحب بھوت کا کریہ کرم نہیں کرنا کیا اس کو ختم نہیں کرنا کیا اسی چھوڑنا ہے آرے یار یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو اوہ بھائی صاحب آرے جارہ دیکھو تو سہی دھوکے کی بات بھی کون کر رہا ہے ابہ وہ کیا تھا جب تُو نے فلیش کو مار کر فلیش کا روپ دھر کے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا بھائی صاحب بھوت رہن دے ایوز کرو تاکہ یہ بری طریقے سے جلنے لگ جائے آرے ٹھیک ہے یار سارے کے سارے ایوینجرز ایک ساتھ اپنی پاور کا یوز کریں گے اور اس کے بعد اس کو جلا کر یہی پر راک کر دیں گے آبے ہاں بھائی صاحب بہت زیادہ مزائے گا آرے فرینکلین اس کے بعد بھوت سے چھٹکا رہا ہے اس کے بعد پارٹی کریں گے آبے ہاں یار بھائی صاحب اس کے بعد پارٹی کریں گے دماغ خراب کر دیا تھا اس بھوت نے آرے ہاں یار چلو چلو آرے ہاں یار چلو آرے ہاں چلو چلو کر رہے ہاں آرے ہاں 3 2 1 تک ہی گندی میں سٹارٹ کر دینا تو گائیس تم لوگ فڑا فڑا جا کر ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کا لاسٹ والا اپیسوڈ نہیں دیکھا تھا اسے بھی جا کر ضرور دیکھ لینا اور گائیس فڑا 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 یہاں پر 3 2 1 یہ تم نے کیا کیا ہے میں تم سے بدلا ضرور لوں گا ہاں بھائی ساب اگلے جنم میں لے لیو بدلا آرے ہاں بھائی ساب مزا آ گیا گائیس تم لوگ دیکھو بھائی ساب یہ ایک جو پاور تم لوگ دیکھ پا رہی ہے جو پارٹیکل سے کچھ یہ چمک رہے ہیں یہ ہے گائیس اپنے تھور کی پاور جس سے یہ ایک جگہ پر جگڑا ہوا ہے اور یہ جو آگ نکل رہی ہے یہ ہے گائیس پورے کے پورے سارے ایوینجرز کی پاور ملا کے اور تم لوگ دیکھو بھائی بھوت کیسے چھٹ پٹا رہا یار آرے ہاں بھائی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور بھائی سب اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ گائیس بہت زیادہ بری طریقے سے یہ جل رہا ہے بھائے بھائی بھوت ملیں گے اگلے جنم میں آرے ہاں بھائی بھائی بڑی ایسے یہ تو مر رہا ہے تم نے میرے ساتھ یہ کر کے اچھا نہیں کیا ہاں بھائی اگلے جنم میں بدلا لیو نہیں بدلا تو اسی جنم میں لوں گا اور بڑا بڑھ لوں گا میں یہاں سے بھاگ نہ سکا ہوا میں جا نہ سکا کوئی پاور کا استعمال نہیں کر پایا لیکن ایک کام تو ضرور کر سکتا ہوں ابے کیا آرے ہاں یار بتاؤ کیا زمین میں گھسنے کا ہاں 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 چلا میں زمین کے اندھر اور وہاں پر تو میرا پیچھا بھی نہیں کر سکتے بائی بائی زمین میں تم مجھے کبھی زندگی بھر نہیں پکڑ سکتے بہت ہی زیادہ پڑیا آج آؤ ایوینجرز پکڑ کر دکھاؤ میں گستا جا رہا ہوں باتال میں بھائی ساپ بھائی کہاں گے وہ آرے پیمیا پتا نہیں آرے آبھی آبھی تو یہاں تھا وہ کہاں چلا گیا آبی یار کیسے وہ کہاں چلا گیا آرے میرے کو کیا پتا آرے پتا نہیں وہ کہاں چلا گیا اچانک سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ پاور تو ایسی تھی نو جس سے وہ مر جائے گا آرے ہاں یار پاور تو بہت ہی زیادہ خطرناک تھی اور ویسے بھی وہ کسی ایک لوتے آئینجرز کی پاور نہیں تھی وہ ہم سب کے مل کر پاور تھی تو وائز آپ کو دکت کی بات نہیں ہے وہ آرام سے مر گیا ہوگا چاہے وہ پاتال میں جائے زمین میں جائے یا کنی بھی گھس جائے آرے فائی بے صحیح کہہ رہے وہ پک کمر گیا ہوگا اور ویسے بھی یار وہ جمین میں جا کر بھی جائے گا کہاں آسمان میں تو اڑ کے کہیں جا بھی سکتا تھا وہ زمین میں کہاں جائے گا اور گائز اسی طریقے سے فانلی خود کا دی اینڈ ہو چکا ہے آرے فائی بے ابھی پارٹی ٹائم آبے ہاں یار اویجنجرز تم لوگ یار ایک کام کرو فڈ آفٹ سے ٹیلیپورٹ کر کے جاؤ ہم لوگ آتے ہیں ہیلیکوپٹر سے آرے ٹھیک ہے یار ہم لوگ چلتے ہیں تم لوگ فڈ آفٹ سے آؤ ٹھیک ہے یار آرے فائی بے مزا کیا ہے آبے ہاں یار مزا آگیا بھائی صاحب آر تو پارٹی ہے گائز آو بھائی صاحب اسی لیے گائز تم لوگ فڈ آفٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساتھ میں گائز چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل ویل اگنز ضرور پریس کر دینا کیونکہ گائز فائنلی جس دن کا تم لوگ کو انتظار تھا فائنلی بھوت کا دی اینڈ ہو چکا ہے اور گائز ایٹس پارٹی ٹائم آبے جلدی سے آجاؤنا آرے فائی بے آرہا ہوں یار آبا کلویا روک جا روک جا روک جا رو میں بھی یار اوکے سو گائز یہی والا ہیلیکوپٹر لے کر چلتے ہیں ہم لوگ آرے فائی بے چلو اوکے سو گائز تھوڑی تھوڑی گائز بارش بھی ہونے لگ گئی ہے کوئی دکت کی بات نہیں موسم خراب ہو رہا ہے باٹ کوئی نی گائز ہم لوگ چل دیں سیدھا یار لاؤس سینٹوس کے لیے آرے فائی بے وہ بھی مستق بے ہیلیکوپٹر اڑا کے آبا یار کرویا بڑا بست لگ رہا ہے موسم تو ویسے گائز موسم کو چھوڑا یار یہاں پر ایوینجرز مجھے لگتا ہے شاید ٹیلیپورٹ بھی کر گئے آرے فائی بے ہاں آبے ہاں ہاں ٹیلیپورٹ کر گئے گائز کوئی بھی ایوینجر نہیں ہو بچگے بچگے کایش بچگے آرے فائی بے آرام سے آرے فائی بھائی بس بس آرام سے لینڈ کر گیا میں اہوینجرز کے چکر میں میں بہت بوری طریقے سے ٹکتا بچگاز تم لوگ دیکھو ارہینجرز چاوڑ چکے ہیں بھوت کا دی اینڈ ہو چکا آری مزہ آگیا بھوت کا دی اینڈ کر کے آرے فائی بے آراب Cut سے پارٹی کریں گے تو شاید اب تک ٹیلیپورٹ کر کے پہنچ بھی گئے ہوں گے ہم کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا شاید چلو آب کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں ہم لوگ فائنلی گائز ایجرز کے گھر پر پہنچ گیا اور ویسے اتنا سناٹا کیا مجھے لگ رہا ہے گائز ابھی تک ایجرز آئے نہیں ہے کوئی بات نہیں گائز اور ہیارا ہیلیکاپٹر میرا سیدھا سویمنگ پول میں لینڈ گیا ہے گائز مطلب تم لوگوں نے اتنی زیادہ لینڈنگ دیکھئے کہیں بھی مطلب ہیلیکاپٹر سیدھا سویمنگ پول کے اندر واو یار واو آرے فائبیا کلو ابا یار گلوے تیرے کو چلانا نہیں آتا تو بھال دو بول جائے اپی چپ ہو جائے اوکے سو گائز فائنلی ایجرز کے گھر پر آ چکے ہم لوگ پیچھے والے گیٹ سے انٹری کرتے ہیں گائز ارے 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 بائز اب ابھی تک ایجرز آئے نہیں ہے شاید یار میر کو بھی کچھ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے گائز یہ لوگ ٹیلیپورٹ کر کے کہیں اور گئے ہیں بیسے بھی کوئی دکھتے ہیں جب تک وہ آئیں گے تب تک ہم لوگ اپنے پارٹی شروع کرتے ہیں آجو شین چین اور چوب جلدی آؤ نا آرے فائنلی رکا آ رہے ہیں آئے صرف چین امیم کیا ہے کہ تم لوگ بھوت کو مار پاؤ گے بھارے بیوکفوں تمہیں توپاتا ہی نہیں کہ بھوت کو مارنا اتنا آسان نہیں تمہاری پوری زندگی بیچ جائے گی لیکن بھوت کا تم ایک بال بھی بانکہ نہیں کر سکتے یہ ، یہ ، کینہا ، کیا نطلب استر کرتے میکنے میں پارٹ ٹویل ضرور لکھ دینا